موسیقی واہِ گروہ جی سبل دے تانویں جن میں سبل دے تانویں جن میں پراؤ کے سنگرڑے پراؤ کے سنگرڑے سبل دے تانویں جن میں سبل دے تانویں جن میں پراؤ کے سنگرڑے پراؤ کے سنگرڑے سبل دے تانویں جن میں موسیقی 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 مہاں بکار موہمد ماتاں سمورت نہ ہی نہ ہی مرے سمورت نہ ہی ہرے سمورت نہ ہی ہرے سبل دے تانویں جن میں سبل دے تانہ جان میں پرب کے سنگرڑے سبل دے تانہ جان میں سبل دے تانہ جان میں سادھ سندھ جاپتے ناراں تِن کے دوکھ جلے ساتھ سنگ جب تینا رائن تِن کے دوکھ جلے تِن کے دوکھ جلے سبل دے کانوے جاناں میں سبل دے کانوے جاناں میں ترب کے سنگ جلے ترب کے سنگ رڑے سبل دے کانوے جاناں میں ترب کے سنگ جلے چار پدارت آشت دہ ساسد سب اوپر ساد پلے چار پدارت آشت دہ ساسد سب اوپر ساد پلے سب اوپر ساد پلے سبل دے کانوے جاناں میں سبل دے کانوے جاناں میں پرب کے سنگ رڑے سبل دے کانوے جاناں میں سبل دے کانوے جاناں میں موسیقی سبل دے کانوے جاناں میں اوپر ساد پلے سبل دے کانوے جاناں اُدھر ہے لاغن پلے سبل دے تانوے جانے میں سبل دے تانوے جانے میں رب کے سنگرلے رب کے سنگرلے سبل دے تانوے جانے میں سبل دے تانوے جانے میں تانوے جانے میں سبل دے تانوے جانے میں جس مہا پرشنیں پرمیشلی بندگی کر کے وہ اس بچے پیدتہ حاصل کر لئی ہے وہ پورن پرکا پید پرشوائی کر دیں کیونکہ سریر بھی اُنہ دائی سبل ہے تے جنم بھی اُنہ داتا نتاج ہوگا ہے جو پرمیشل بچ مل گئے ہیں تو اس لئے آج جاتاں ایک ایسی مہان ہستی دی جہاد بچ جڑے ہیں جو دنیا بچ اپنی مثال آپ سن بلی مہا پرش بہت ہوئے بے آنت کمہیاں والے ہوئے سند سپاہی ہوئے خاص طورتے ہوتی مردان دی سمپرداتان ساری ہے سند سپاہیاں دی ہیں جس وچ بڑے بڑے بلی مہا پرش بہت ہوئے ہیں مہا پرش کرنے والے ہوئے سمپرداتان بچ بھی ہوئے ہیں پر بڑے مہا رب جیدے کتھناں سار بچناں دے امسار جو پرمارت دا پنداراں انپاو دا پندار یہ سوٹی مردان دی سمپردہ بچ چرے آیا ہے وہ کسے سمپردہ بچ نہیں ہیں ایسا نہیں کہ وہ مہا پرش نہیں ہوئے بہت بلے بلی بلی مہا پرش ہوئے ہیں کیوں کہ ایسا سندھی ہیں اکال پر خواہی رودہ کوئی روح پر ایک رنگ ترنا چون کوئی چیز نہیں ہے ترنا گناتوں پر نہیں اکال پر شاہی رودہ بچ کیا ہے انپاو پرکاشاں اوکی ٹھوس بس تو نہیں ہے بھی کہ توں جا کے جا کے لیے ہونی ہے جا میں انہوں پرابت ہو گیا میں رب مر گیا جا رب میں انہوں پرابت ہو گیا وہ انپاو پرکاشاں اس لئے اس پرمی شردی پرابتی ہوئی مہا پرشدارہ ہو سکتیہ جواب ان پھبی ہوئے اور اس وچہ پید ہوئے ساسنجی برم گیانیاں دے بھی درجے لیں برم گیان بہت یعنی ہو جاندہ ہے تسی جڑے کتھنی والے بیدوان نے کئی ایسے بیدوان دیکھے ہیں تو انہوں سارا نقشہ ہے انہوں بن کے دکھا دیں گے پورا پر انہیں آپ دیکھا نہیں کیونکہ اس راستے تورے نہیں سربکھری گیا نہیں اوہ سا کالپورک واہی رو تھا گیان اکھران چھو انہوں نے اس لئے کیتا نوہ شروع نانکہ دے مہاراج نے بانی اچھارن کر کے کہ آپاں چڑے جیوکوٹی جایا نا ہے اکھران دورا سمجھ سکتے ہیں آپاں ان پاوہ دا گیان نہیں اس لئے اوہ سن پاوہ نوہ سادورا نے اکھران بھی چھو گیان کیتا اکھری گیان گی تو گھنگا گروہ دی سیب سلا بھی اکھران دورا ہی ہو سکتے ہیں لیکن اے اکھران تک سیمت نہیں ہے جو ان پاوہ دا گیان ہے بانی بھی ساری ان پاوہ پرکاشدہ ہی صرف ہے اے اکھر نہیں ہیں انہا اکھران دورا ان پاوہ پرکاشدہ جان ہونتے ہیں اکھران پاوہ خواہی گروہ دا لیکن اوہ سمہا پرشکوڑ ہوئے گا جو آپاں پاوہی ہوئے گا بڑے مہارا جی تن سندبہ بھائی اترسن جی مہارا ریوی ساہب بڑے بھلی مہا پرشکوڑ ساناں پاوہ دے پندار ساناں پوروالے سنجوگان سارونا دی سنگت پرات ہوئی اوہ تھوں ہی بندگی دے ان پاوہ دے پندارے پرات ہوئی یہ امر تے اٹھا لحصول ہے کوئی ملیا ہوئے آئی تو انہوں پر میشکوڑ ملا سک دے دوسرا نہیں ملا سکی اس لئے تانتن سندبہ بھائی اترسن جی مہارا جی نے دڑے مہارا جی نو انہا سمرت بنا دیتا کہ ساریوں مل پتی دے کھل جوڑے پندارے برتاؤں دے رہے پر توٹنا آبے بھد ہو جائی اوہ ہی پورن مہا پرشکوڑ دی نشانے ہندی اپاں بیچار کر رہے ساں کہ برہم جعانیاں دے بھی درجے ہندین کیسے نو جعان ہو جانا برہم دا ان برہم جعانی جرور کہنگے پر پورن برہم جعانی نہیں ہو سکتے جعان ہونا ایک علاق چیز اس جعان ویچے شتیتی ہو جانی اس جعان دا اس روپ ہو جانا جیتا پکھن تیتو تیان جیتا بولن تیتا گیان جدوں یہ بستہ ہو جائے تے پھر اور ساسنجی جیون مبت مہا پر شویا کر دیا جو اپنے بڑے مہاراجی حسان اس لئے کوئی گھنٹی مھنٹی نہیں ہے کہ کنیاں نو نونا نے جیدان دے کے پکتی چلایا اتے آپ نے بکشش دوارہ دیانت جیوانو برہم دا جعان کروایا تے برہم جعان ویچ اس تیتی بکشش کی تی پیس کر کے ہی جیون دی سپل تالے کے انپا بھی مہا پرشدی ضرورت ہے دنیا تے بیانت تراندہ پر چار ہندہ کہ کسے سادو سانت دی کوئی لوڑ نہیں ہے ساسن جی ہوں گلان جتنیاں مرجی کری جاؤ پر جدہوں تو اسے پریکٹیکل کر کے دیکھوں گے پھر تو انو پتہ لگے گا کہ سادو بنتاں جیونی نہیں ہے اصلی جڑی جیون دی جان چاہے وہ سنت مہا پرشی سکایا کر دے اصلی مانے ویچ نہیں تا بن بوجے پش پور انسانی جامیں بچ بھی پشو تے تو راوارگی ویٹی ہو جان دی ہے جے مہا پرشاندی سنگت نہ ہو اس لئے اصلاح سنگ جی بھائی صاحب بھائی گردائی جی نے بھی اس گوڑ سے داندھی بیاکیا کی دی ہے اپنی ایک چھوٹی جی رجنا نیچ بھائی صاحب جی بہت سندر پر مان دے کہ اپنو سمجھون دی ہے کہ ایسا سنگی مائی پائی گرمک پیارے و مہا پرشاندو بینا تسین پرمیشدی پرابطی نہیں کر سکتے اس انپاہ پرکاشوچ نہیں جڑ سکتے جو پرمیشدہ اپنا صورت ہے کیونکہ سی اکھڑیاں بیان جنہ دے سندو مہ پری او پریمتے بیراغ دے نیتر ہورنے جنہ ناک پرمیشد نو دیکھیا جان دے انپاہو کیتا جان دے او پریمتے بیراغ دے جڑے نیتر ہن او مہا پرش ہن پہ بھی مہا پرش ہی پیدا کریا کر دے انہ دی سنگ دوارہ ہی او نیتر مل دی ہے اس لئی پھر پرمیشدی پرابطی ہو جان دی ہے آئیسا جی لکھ دے نے کہ پاہ میں پرمیشد سارے پری پورن ہے ہے بھی سارے پری پورن ہے زرے زرے بیچ شوصلی جو تو بیابک ہے ہن اور برمس روپ ہو کے سارے پری پورن ہے لیکن خودی پرابطی کسے کسے نو ہن دی او کیوں پاہی سایب جی ہن اس بہت سندر سے داندی ہن پہ آخیہ کر دے ہن تیسے کٹ کٹ ویک ہے پورن بھرام روٹ جانیاں پر تچ مہ پورک منائے گے 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 جیسے تو چمپک ویل بیبک بیثار چاو باشنام پرگٹ ہو ہو لہیم جائے کر جیسے تو چمپک بیل بیبد بیثار چا باشنام پرگٹ ہو ہو لہیم جائے کر تیسے کٹ کٹ وی کھے پورا نمبرہ مروح جانیاں پر تچ مہاپورک منائے کے جانیاں پر تچ مہاپورک منائے کے موسیقا باشنام پرگٹ ہو لہیم جائے کر باشنام پرگٹ ہو لہیم جائے کر جانیاں پرگٹ ہو لہیم جائے کر چواندی یا نہ پاتے ہاں چواندی کہہ دے جدو فولہ لگ جاندی ہے فولاں دی باشنا دورہ پٹا لگ دے کہ چمپے دی بیل بید ہے کہ دے ویسے نہیں پٹا لگ دے کیونکہ اودہ سروف اودہ فولاں دی باشنا بیچ ہے تو دوسرا بھائی صاحب جی ورن کردے نے جیسے درمدیر کے سروب دیکھی ہے جگت پرسد سوادرس بھوڈ پھالی ہی میں پناہ آئے کے کوئی فردان مٹھے فران وڑا جڑا درخت بہت ادھا اچھا لمبا سروب دیکھی ہے دیکھا جندہ سمسار ویچ پھار کہندے جنی دے تک فارنی ہو سم لگ دا پوس درخت دا سروبے نہیں پتہ لگ دا بھی ہے کیڑو فارد دا درخت کیونکہ اس داہوں جے آنپ دا درخت لگیا ہوئی ہے ادھا مل دے جندے کئی اور بھی ہے جب پتیاں باڑے درخت دنے پھار کہندے جدو مٹھے آنپ لگ دیا بھیر پتہ لگ دے بھی آنپ لگ دا درخت پھار کہندے جنی دے جس لئے جیسے گرے جان آپ نے آنپ لگ دے جدے جے اکlam مل دیا جنی دے جان Paulo لگ دче آپ کی بھی جان آپ ظاہر پتہ جیسے پھار کہندے جنی دے جان آپ راگناد ہر دیوست کرت پر کاش تاس رس نار سائیک ہے ایسے کاٹ کاٹو بھی کھے پورا نگرہ مہرو جانیے پرتچ مہ پورک منائے کے تیسے کاٹ کاٹو بھی کھے پورا نگرہ مہرو جانیے پرتچ مہ پورک منائے کے تیسے ویدار دندن بھائی صاحب جی کے جس طرح جیسے گرگیان راگناد ہر دیوست کسی بھی جیو دے اندر گرو دا گیان ہے کوئی سنگیت بھی دیا دا گیان ہے وہ دے ہر دیوچ جو واسد ہے ناو کسی نو نہیں پتا لگ دا کنی دے نہیں پتا لگ دا جنی دیتا کو رسنا توں کھا کے جہاں بھی چار سنا کے تے پرگٹ نہیں کرے پونی دے تک پتا نہیں لگ دا کہ اس دے اندر کیسا گیان ہے کہ ہو جا جڑا ہے او راگ ہتے سر تالدہ کیسا گیان ہے تو پائی سب گندی اس دترہ ہی پامین پرمیشن سارے پریپورن ہے کٹ کٹ میں ہر جو وسائے سنتن کہو پکار سارے پریپورن ہے سارا دے اندر واہر پریپورن ہے کٹ کٹ کے جانن ہارا ہے برمیشن پر کہیں دے ہے کونی دیر پلٹنی ہم دا پرتکھنی ہوئے گا جنی دیر تک اسے مہا پرشان ہوں مناہ نہیں لیا جانتا بہت بڑی راجواری گل ہے سنگت کرنی کے الگ چیزیں کسے مہا پرشان ہوں خوش کر لینا مناہ لینا سب دمانے ہو من جدوں ہر درہ کر کے مانو مان جائے نا مہا پرشدہ ہو پہر بکشش کریا کر دیا بیسے نہیں ہوں مناہنا ساتھ سنجی بڑا کٹھن کھیڑ ہے بڑے مہارا جی نے سان بابا ترسن جی مہارا جی نو سیوہ کر کے نا پرشان کر لیا سی کونہ دا مان گیا نا پہر یہ بکتی دے پنڈ آر بکشش کی تے رام پرویچی کی گیانی نرنجن سنجی ہوں دے سان ساتھ سنجی جد آسے تھے پرویچی کی گیانی نرنجن سیوہ بکشش کی گیانی نرنجن سان بابا ترسن جی مہارا جی نے کہن دے داس بھی ہو تھے اسی سالنوں بھی سارے انہوں بکشش کی تے کہن دے پر ساڈہ تھا کہن دے بھوک اسی بھی پایا پریہ ساڈہ بھی اور کہن دے کھسر گئے ہو پون پڑ دارے او ساتھوں ساری دی سارے بکشش سام بینے ہوئے ڈل گئے کہن دے انہوں نے کہ بھوک بھی تھے لینے گرن دی تھی سارے پورے پندار سام کے رکھے کیوں گا در من منیا ہوئے آسے اس لئے جنہی دیر تک مہا پرشدہ ماننا من جائے انہی دیر تک کچھ پرابط نہیں ہوئے گا سنگت پا میں ساری عمر کر دے رہو سنگت کرنی الگ چیز ہے تاڑی دھوان تھا نہ بھاج دیا کنکہ دے نہیں بھاج دی جگیا سو دی شردہ پاہونا ہونے چاہی دیا ٹوٹ انہوں تاں ساس گی شردہ پاہونا بجنوں تاں دے لگ دیا ٹوٹنوں دے نہیں لگ دیا کیونکہ ساریہ جنہی منوبرتیاں ہونے دی بیچاری نہیں ہلکی پھلکی ہو چکی ہے اسی ماری موٹی بھی جنہی گر لینا ہو مہا پرشندی اپنی درشتی نا نظر نال اپنی بے سمجھی نا توڑنا لگ جانے ہیں بھی مہا پرشندی پھلایا ہے نو اگل کیوں کہی میں نے کیوں کہی آونا نے کیوں کی تاں بسے تھی گتم مہا پرشندی مخاربن کون دارس نے آپ سنے آئے ہیں کہندہ بھی رابدی پرابدی وجدہ دیر نہیں لگ دی ہے کوئی دیر ہی نہیں ہے کہندہ جدوں کے سے مہا پرشندی پورو پرشندی سنگت پرابد ہو جائے نا جد جگیاسو دے منچ ایک گل بیٹھ جائے کے رب اہی ہے ہو کی ہے ہی نہیں کہندہ رابدی پرابدی ہونا تاں دیر نہیں لگ دی بس کہندہ جگیاسو دی سنگی دی پاونا نہیں بج دی کے رب ہے تو اوستو پرانت جدوں بہت ہی پیشل ہوئی پورو چے کرمان سار بڑے مہاراج جدی سنگت پرابد ہوئی دا سنگی دا سنگی دسمی پر دا سنگی دا سنگی دا سنگی دا سنگی دی دا سی بڑی تی بڑی اچھا سی کہ مہراجی دے چالنا چرائے کے سیوات کراؤں لیکن سماہ ایسا بات آبا نہیں سی مہراجی نے اہو جی بیدی بنائی کہ میں انہوں سے رہن دا سماہی نہیں بنیا خیر دا سماہ مہراجی دے آگیا لگے ریروسہ آگیا کہ کوئی نہیں اپنا ہی کھا رہا ہے جنہیں دیر تک تیرا جی لگیا رہی جا تیرا جی نہ لگیا تم آج پھر میں پھر بھی دا دے مانچہ سنسا رہا بھی مہراجی نے مینو اپنے کو کھونی رکھا کیونکہ جگیا سو دے مانچہ گیانتا ہندی ہے گیانتا ہندہ 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 تے اس طرح بات سا سنجی بیٹھے نیک کنیچ دے دیوانا چے سٹیج دے سارا پرباندے ہی کریا کر دے سنو دا سم جا دے پور ماشیدہ دیوان لگیا کردہ سنگ دا سہار دیوان دے نا ریلو ساتھوں سے دا خیتھو کے دی ہوگی نا ہر دیوان دے حاجنی پر آگر دے سن تے پھر ستھاڑا سیز مندہ خیال پہ جنسے باسمان کرن دا کہندے پر دراصل ساسن مہا پرشان دیئے موج ہونا کہندے جس جگیا سو نو ساسنگی نو گرو چرنا نو جوڑنا ہوئے نا کہندے مہا پرشان نو نا سمیدی نجات دے مطابق آپ نے کو دور رکھے انہوں پڑیا کر دیا جو میں کتک بچے کونجاں پہاڑاں جو بچیاں جنم دے اندیاں نے پاڑ دیئے ادھر رکھے مان میں سمن کرے گا کہندے آپ نے تو دور رکھے اسنوں جیوان دی جان سکھایا کر دیا کہندے وہ جو بچے راج اے ہندہ ہے کہ مہا پرشان ہرکان کر کے سمرت ہندہ ہے جگیا سو دے مانچ گیاں نہیں ہندہ کہندے جے کھوڑ رہے نا جگیا سو مہا پرشان دی باری گراج دے کو دے مانچ سنسا پیدا ہو جاندہ ہے کہندے جتھے سنسا پیدا ہو گیا وہ سارا کچھ ختم ہو جاندہ ہے پھر پریم نہیں رہندہ سنسا پریم دی کنچی ہے کہندے اس گھر کے پریم نے برقراہ رکھن واسطے ہیں انہوں گروہ چاہ نا جوڑن واسطے آپ نے تو دور رکھ کے پڑے آکر دے بوستوں پاس سا سنسا پہہ سندے قدے سکھنے بیچوئی دا دے من چے سانسا نہیں آیا بہے مہا راجی نے کھیل کیوں ہوتا ہے اس لئے کہندے مطلب یہ ها ہے یہ ساری عمر آپ ہاں سنگت کردے رہی ہے لیکن جنہی دیر تک مہا پرشاندہ من ہی نا ماندہ انہی دیر تک وہ باکشہ شنی کر دے ہندے مہا پرش منائک ہے بڑا راجہ ہے سبچن بھی جو پاہستہوں نے ورن کیتا ہے مہا پرش منائک ہے مہا پرکھانو مناؤں گے ماندے کے میں نے وہ بے پروار نہ بولنی وہ مل مل کو وانتے نپائے وہ تا بے پرواریاں چندے وہ اپنے آنہ دچ پٹ مہا کنٹین دے نے چھتی چھتی بول لیا نہیں کر دے آپ پاپا گوا کے کہندے جڑا کوئی نہ دے چارنہ دی تو روان جائینا پھرکتے سمینا جا کے بخش کر دی ہے اس لئی جیون دی سفلتا لئی پورن مہا پرشاندی سنگر دی اتیانت لوڑ ہے ایتوں بینا جیون سفل نہیں ہو سکتا جو ساٹھی جندگی تا مکھ کام ہے پیپراد مالک دے ہو ریاں تو نمیلن کی ہے تیری وریاں ایک کموں نہ پورا نہیں ہو سکتا جنہا مانوکی شریف ملیا ہی پرمیشن دی پرابتی واسطے ہے اس لئی مہا پرشاندی سنگر تو بھی پورن مہا پرشاندی سنگر زندگی بھی ساٹھے اتیانت ضروری ہے اور اُنہ دی رحمتوں بینا ساسم جی پرمیشن دی پرابتی اسمبب نہیں ناممکن ہے ایس لئی ہی پھائی سیف جی نے اے دن پرمان دے کے اے صدہ اندی بھی آگیا کیتی ہے کہ پرمیشن پا ہمیں سارے پریپورن ہے پا رو پرگٹ ہوئے گا کہ اسے مہا پرشاندی منا کے کیونکہ او آپ انپاو پرکاشدہ روپ ہو چکے اندہن انپا بناڑتو انو انپاوی ہی جوڑے گا کتابی گیا نینی جوڑ سن اس گھر کے کہ پرمیشن اے کتابی گیاں دا بیشا ہائی نہیں وہ انپاو پرکاش میں توج کہ جا ہے اس لئے او سنپاو پرکاشنا کن کوئی انپاوی مہا پرش ہی جوڑے گا ایسے انپاوی مہا پرشاندی شروع منی سن اپنے بڑے مہاراجی رڑا سامن ہر پکھوں شروع منی سن جس پاس اومر جی گئے سو اس کر کے گروپ انچن پاشا جی مہا پرشاندی جڑی مہمہ ہے اس طرح بیان کر دے ہم میرے رام ہر سنپا جی ورگ نا کوئی میرے رام میرے رام ہر سنپا جی ورگ نا کوئی مہا پہیں اگتہ بانے آئی پہبے اپنے سن جال تھال میں ہی یل سو مہا پہیں آئی پہبے اپنے سن جال تھال میں ہی یل سو میرے رہاں میرے رہاں ہر سمتوں جی وڑ نہ کوئی میرے رہاں میرے رہاں ہر سمتوں جی وڑ نہ کوئی موسیقی سوئی پربنام اوی رامنام رنگ راپے موسیقی میرے رہاں میرے رہاں ہر سمتوں جی وڑ نہ کوئی میرے رہاں میرے رہاں ہر سمتوں جی وڑ نہ کوئی موسیقی 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 آوے سو سنطن تیبا میرے راہو میرے راہو ہر سنطن جی وڑ ناکو میرے راہو میرے راہو ہر سنطن جی وڑ ناکو گروہ جند مہراجی نے ساتھ سنجی مہا پرشاندی بشیشتہ ہر سنطن جی وڑ ناکو جو کچھ کر دیا رب ہر سنطن جی مانا دے موڑ نہیں سکتا درگاہ بچ ہر سنطن جی چل دی ہے پوری کیونکہ جا رب ہر سنطن جی وڑ ناکو کوئی مہا پرشاندہ کی دیا موڑ سکے کہیا موڑ سکے دوسرا دوسرا کروڑا جنماندہ پاپنا گرسیاں ہویا جی اپرا دی جے مہا پرشاندی سرم بچا جائے انہا دے کروڑا جنماندہ پاپ نشت کر کے ہیں کونکہ پرمیشن ناکو جوڑ دین دینے جامد نیڑے نہیں آسا جے ہو جا منورت کوئی لائکیشن دا پاپنا ناکو مہا پرشاندہ پاپ جاندہیں سو سنطن تے پاپ اس لئے صدقور جی شبدی سماتی کر دیں ایسا فرمان کر دیں جانکی لے لے مہاں کے دکبار نہوں جو اپنے پراب پانے موسیقی 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 مورد موسیقی موسیقی جے والے ناں کو پاگتاں بانے آئیم پرابے اپنے شوں جال تھال میں ہی عل سو پاگتاں بانے آئیم پرابے اپنے شوں جال تھال میں ہی عل سو میرے رہاں میرے رہاں ہر سنتاں جے والے ناں کو میرے رہاں میرے رہاں ہر سنتاں جے والے ناں کو ہر سنتاں جے والے ناں کو ہر سنتاں جے والے ناں کوئی ہر سنتاں جے والے ناں کو 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 سنتاں جے والے ناں کو جے والے ناں کو ہر سنتاں جے والے ناں کو ہر سنتاں جے والے ناں کو واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی بطے جی کی بطے سنتاں عنا